موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی سترہ تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم تک جتنی پہنچی ہے علماء کا یہ کہنا ہے کہ امہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی گھرے لو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس امت تک بنچایا ہے آپ کا نام عائشہ ہے آپ کا لقب صدیقہ ہے آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے بچپن سے دینی ذوق اور دینی شوق آپ کو تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مل کر ساتھ دیا تھا یہ وہ گھرانہ ہیں صدیقہ اکبر کا کہ اللہ نے جسے ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت کے کام میں لیا تھا ام ماجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جس وقت آپ کی عمر مبارک چھے برس کی ہوئی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ کی عمر مبارک جب نو برس کی ہوئی تھی تو آپ کا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لانے کا واقعہ پیش آیا جس کو ہم رخصتی کہتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ چھ سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا نو سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چھ سال کی عمر کے فیگر کو دیکھ کر اس چھ سال کی عمر کے لفظ کو دیکھ کر لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ کیسے چھ برس کی عمر میں نبی علیہ السلام کسی سے نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ نو برس کی عمر میں رخصتی ہوئی اور اگر ہم عرب کی تاریخ اٹھا گر دیکھیں تو نو برس کی عمر کی اس زمانے میں جو لڑکیاں ہوا کرتی تھی وہ تقریبا جوانی کے عمر کو پہنچایا کرتی تھی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اور نہ کوئی اعتراض کی بات ہے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا اتنی کم عمر میں بہت ساری حکمتوں پر مجتمل تھا بہت ساری دینی حکمتیں اس کے اندر موجود تھی جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کے سلسلے میں تحقیقی گفتہ کو معلوم کریں تو ان کو چاہیے کہ انہیں دینی صحیح لیٹریچر اتھنٹک جو سوٹسس سے اس سے ذریعے سے وہ متعلق کریں اور معلوم کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا حکمت یہ تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کے نکاح پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی سوائے جہالت کے اور کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل اتباع ہو سکتی ہے کہ آج جو امت کی عورتیں ہیں بالخصوص ان کے لیے امجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسوہ ہے نمونہ ہے اور ایڈیل ہے اس اعتبار سے کہ وہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں آپ کی گھر کی زندگی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ پر بھروسہ کیا اعتماد کیا آپ سے حس سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ میں ہوتے تو آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا آپ کے ساتھ میں ہوتے تو آپ پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے یہاں تک کہ جس وقت آپ علیہ السلام کا وشال ہوا تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے حجرے میں تھے آپ کے ساتھ تھے اور یہاں تک کہ آپ کی ایک روزہ اتھر جہاں پر ہے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حجرہ تھا بہرحال آپ کے چند ایسی خصوصیات ہیں جس کو اہمت کی عورتوں کو اپنانا چاہیے سب سے پہلی خصوصیت شہر کی اطاعت ایسی اطاعت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کرتی تھی کہ جب کبھی اللہ کے نبی اگر آپ کے چہرے انور پر کوئی دکھ کے آثار نظر آتی تھے بھاپ لیتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر جب تک خوشی کے آثار نہیں آتے بے چین رہا کرتی تھی اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں بیوی جو اپنے شہر کے چہرے کی ناراضگی کو دیکھ کر اس کے دل کی قیفیتوں کو محسوس کر لے اور بھاپ لے اور شہر کی ناراضگی اور خفقی کو دور کرنے کی کوشش کرے امت کی عورتوں کے لیے درس ہے کہ شہر کی اطاعت کا آج جہاں پر حس سے زیادہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور آئے دن امت کی بیٹیاں شہر کی نافرمانی شہر کے ساتھ زیادتی شہر کے ساتھ بدکلامی شہر کے ساتھ بس زبانی شہر کو بھرا کہنا شہر کو تکلیف پہنچانا شہر کی بات نہ ماننا شہر کو جھڑک دینا شہر کو غصہ کرنا شہر کو یہاں تک کہ گالیاں دینا آج جہاں ایک بہت بڑے طبقے کا شیوہ بنتا جا رہا ہے ان کو شاہیے کہ دنیاوی عورتوں کو ایڈیل بنانے کے بجائیں اممہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایڈیل اور نمونہ بنائیں یہ ساری عورتوں کے لیے بہترین اسوائے دوسری آپ کی خصوصیت تھی کہ پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی غیبت سے آپ حد درجے بچا کرتی تھی تو ہم کو بھی چاہیے امت کے مردوں اور عورتوں کو کہ غیبت جیسے عظیم گناہ میں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الغیبت و اشد من الزنا کہ غیبت کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ زنا سے بھی سخت اس کا گناہ ہونے والا ہے صحابہ نے پوچھا کیوں فرمایا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے گناہ کا کہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا اسے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے لیکن جو غیبت کرتا ہے جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ چاہ لے اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے یہ ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانوں کو مزہ لگ گیا ہے غیبت کا جب تک دوسروں کا تذکرہ نہیں کرتے ان کی زندگی میں چین نہیں آتا اور اس غیبت کی گندگی سے روزے تک محفوظ نہیں ہے اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم غیبت کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ہم ماجان کی زندگی کو اسوہ بنائیں نمونہ بنائیں بہت ساری مہنیں ڈراموں کو دیکھ کر سیریلز کو دیکھ کر جن میں مزہ کھڑایا جاتا ہے تھٹا بنایا جاتا ہے دوسروں کی عزتوں کے دیوالیے نکالے جاتے ہیں ساس کی ننند برائی کرتی ہے ساس کی بہو برائی کرتی ہے بہو کی ساس برائی کرتی ہے ننند کی دیورانی برائی کرتی ہے دیورانے کی ننند برائی کرتی ہے بہوچ کی جٹھانی برائی کرتی ہے جٹھانے کی بہوچ برائی کرتی ہے بہن بہن سے لٹ رہی یہ جو دکھایا جا رہا ہے اسے دیکھ دیکھ کر دیکھ دیماغ میں وہی بھر چکا ہے اب وہی زندگی گزارنے کو آج عورتوں کو پسند آ رہی ہے زندگی لیکن اصل جو زندگی ہے قابل مبارک بات وہ اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور آپ علیہ السلام کی بقیہ ازواج کی زندگی آپ کی بیٹیوں کی زندگی ہے لہذا اقیبت کے سلسلے میں ہمیں ازواج کی فکر کرنی ہے کہ اممہ جان کی زندگی کو اسوا بنائیں اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیتی صدقے اور خیرات میں آپ کا ہاتھ بڑا وسیع تھا اللہ کے نبی علیہ السلام صبح لاکر مال دے دیتے تو شام تک خرش کر دیتی روزے کے رمضان کے مہینے میں بھی ایسا خرش کر دی کہ ایک مرتبہ کئی درہموں کے اوپر مشتمل ان کے پاس مال آیا سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا اور پانی سے انہوں نے افطار کیا تو ہمارے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ نمونہ ہیں اسوا ہے ہاتھ سور پر عورتوں کے لیے جن کا ہاتھ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں بہت چھوٹا ہو جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ امہ جان کی زندگی کو اسوا بنائے صدق خیرات میں آپ کی زندگی پڑے آپ کے اسوے کو پڑے آپ کی صیرت کو پڑے آپ کی زندگی کے نواقیات کو پڑے تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ عمل کی ہمارے زندگی میں ہم کو فائدہ ہو عمل کی ہم کو توفیق ہو اسی طریقے سے ایک آپ کے خصوصی جو صفت ہے وہ پردے کا احتمام ہے اتنا پردے کا احتمام فرماتی تھی اپنے آپ کو چھپانے کی اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی مسائل بتا دی صحابہ اکرام کو لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں حکم آیا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعَنْ فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَعِ حِجَاب کہ جب ازواج متحران سے یہ صحابہ مسئلہ پوچھے تو پردے کے اندر پوچھے تو پردے کے اندر ایسے احتمام سے مسئلہ بتایا کرتے تھے دین کی خدمت کیا کردے پردے کے اندر آج لوگ پردے کا نام لے کر پردے کو چھوڑ کر ٹی وی پہ آ رہے ہیں سیریل میں آ رہے ہیں ڈراموں میں آ رہے ہیں رمضان ٹرانسویشن کے نام سے بے حیائی اور بے پردگی کے بازار گرم ہیں اممہ جان عائشہ کی زندگی اسوہ ہے تبقیہ ازواج کی زندگی اسوہ ہے کہ پردے کا کیسا احتمام فرماتی تھی آپ پردے کے احتمام فرمانے ہی کا نتیجہ تھا کہ جو واقعہ پیش آیا افت کا جب آپ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگائی گئی آپ ایسے پردے میں رہ جایا کرتی تھی کوئی آپ کو نہیں دیکھتا تھا آپ ضرورت کے لیے نکلی کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ اگر بیٹھی یا نہیں بیٹھی اور جس میں آپ کو بٹھایا جاتا تھا وہ صحابہ اٹھا کر لے کر جانے لگ گئے اتنی حلقی تھی کہ محصول بھی نہیں ہوا کہ آپ بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی پردہ ہی سبب تھا جو آپ پر تحمت لگی جب تحمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صفائی دی کسی اور نے نہیں دی قرآن نازل ہو گیا آپ فرمایا کرتی تھی مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو وحی کا ذریعہ سے علم دے دیں گے کہ عائشہ پاک ہے لیکن یہ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا قرآن مجید کے تقریب اور دو رکو آپ کے شان میں اترے ہیں یہ آپ کی شان آپ کی بلندی آپ کی عظمت آپ کی حیثیت آپ کے کمال کو بتلاتا ہے کہ کتنا بڑا مقام امیدان عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آپ کی صفات بیان فرمائی آپ کی صفائی کے لیے آپ کی پاکیزگی کے لیے آپ کی طہارت کے لیے آپ کی شرافت کے لیے آپ کے پاک دامن ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے گواہی دلوا رہے ہیں قیامت تقالے وال انسانیت کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گوڈ کیریکٹر کو پیش کر رہے ہیں تو امت کی بیٹیوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی امیدان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرے پردے کے سلسلے میں تو یہ چند صفات ہیں امیدان کی جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے سامنے آنی چاہیے آپ کی وفات کی مناسبت سے کہ سترہ رمضان اٹھاون ہجری کو آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں بہت سارے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نعوذ باللہ تحمدیں بانتے ہیں آپ کو گرابلہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں بےہود الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو اپنی زبانوں کو لگان دینا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دے کے کہ آپ کی کیا اوقات ہے آپ کی کیا حیثیت ہے آپ کس مقام پر ہے آپ کس مرتبے پر ہے امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے اور رتبے کو بیان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں خود اللہ امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں اور حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں غرض ہم کو چاہیے کہ اس سترہ رمضان میں آپ کی وفات کی مناسبت سے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے اس پیغام کو لے میسج کو لے آپ کے عادتوں کو امت کی عورتوں میں بیٹیوں میں بچیوں میں بہووں میں بہنوں میں پھیلانے کی کوشش کریں عام کرنے کی کوشش کریں ان کی زندگی کو عام کریں اللہ پاک ہم تمام کو اممہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور آپ جیسی پاکستہ ازواج اور بناتے متحرات کی زندگیوں کو فالو کرنے کی ہماری پوری امت کی بیٹیوں و بہنوں کو توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا اند الحمدللہ رب العالمين